حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام حضرت عثمان غنی خلیفہ سویم پیکر شرم حیاء ظلن رین اور وہ جن کی حیاء کا مقام کل بھی الحمدللہ اس پر گفتگو کرنے کی جسارت کی گئی تھی کیا مو اور کیا الفاظ اور کیا زبان کیا ہماری وقت کیا ہمارے ادھان کی وقت اور کیا ہماری حیثیت کہ ہم اس ہستی پر بات کریں لیکن یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے کہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے وہ اس سعادت سے بہرامن کرتا ہے ہمیں یہ موقع انعید فرماتا ہے آپ جانتے ہیں آروی کیو ٹی بی نے تین روزہ نشست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کرنے کے لیے سجائی ہے کل کی نشست میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابتدائی زندگی حالات آپ کی پیدائش اور اسلام لانے سے قبل کی زندگی پر تفسرہ ہو رہا تھا اور کل کی بات کا ایک ماخص تھا کہ اسلام لانے سے قبل بھی آپ کی جو زندگی تھی اس میں ہم نے آپ کو بڑا نفیز دیکھا زندگی کو نفاست کے پیرائے میں دیکھا آپ کو ہم نے اس جہالت کے دور میں کہ جب لوگ حرامکاری کی طرف تھے جب لوگ برے کاموں کی طرف تھے باوجود اس کے کہ آپ اسلام پر نہیں تھے مگر ان چیزوں سے دور رہے اللہ نے یہ وصف حیاء بھی آپ میں رکھا اور پھر رسول اللہ کی بات چونکہ آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں آنا تھا آپ کو صحابی رسول بننا تھا اس لیے پروردگار عالم نے اپنا خاص فضل رکھا یہ منتخب بندے ہیں اللہ رب العزت کے آج بھی ایک نشست سجی ہے اور آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہوں کے جن کی کلمک کی زندگی پر تفسرہ کیا گیا تھا آج انشاءاللہ ان کی فضائل و مناقب اور مدنی زندگی کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ عقیدتیں پیش کی جائیں گی سب سے پہلی نشست پر آپ کے ہمارے حردی لذیز عالم دین استاذ العلماء فقیح الاسر حضرت اللہ معمولانا مفتی ابو بکر صدیق شازلی میرے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمد اللہ وعلیکم السلام حضرت خیلی سے دوسری نشست پر تشریف فرما آپ کے ہمارے حردی لذیز محبوب عالم دین اور الحمدللہ جس طرح مفتی صاحب قبلہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں اس طرح آپ کی بھی خدمات ہمارے ساتھ ساتھ ہیں جناب حضرت اللہ مولانا قبلہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ حضرت کیسے مزاج ہیں خیریہ سن ٹھیک ٹھیک مفتی صاحب قبلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذل نورین کا لقب اور ہم نے سنا کے دو بیٹ ایک وجہ تصمیع بھی اس کی بیان فرمائیے گا اور حضور کی بارگاہ میں جو آپ کا مقام و مرتبہ اور اہلیت وقت ہے اس کے حوالے سے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا عثمان غنی کان حیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے مناقب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اقدس سے بیان فرمائے جن کی فضیلت کو آپ علیہ السلام نے خود میں ظاہر فرمایا اور حقیقت تو یہ ہے کہ تمام صحابہ میں جتنے بھی فضیلتیں پائے جاتی ہیں وہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیاں ہیں جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسس سمجھا جس تجلی سے نواز دیا پھر اس تجلی کو پھر بیان بھی کر دیا کہ میرے اس پیارے میں یہ تجلی پائے جاتی ہے اس تجلی کو دیکھو تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن نورین کہا جاتا ہے آپ کا لقب ہے اس کا مطلب ہے دو نور والا دو نور والا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے ہوئی پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی پھر جب ان کا وصال ہوا تو دوسرا نکاح نبی علیہ السلام نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نکاح وحی کی وجہ سے کیا ہے کہ ان نکاحوں کے لئے مجھے وحی کے ذریعے حکم دیا گیا ہے یہ فضیلت جانتے نہیں ہیں کہ یہ نکاح نبی علیہ السلام کے دونوں بیڈیو کا نکاح وحکم الہی نبی علیہ السلام میں عثمان غنی سے کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں بیٹیاں نکاح میں آئیں تو آپ اور یہ آپ کی خصوصیت فضیلت ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ تک سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کی دو بیٹیاں یہ کے بعد دقیقے کسی کے شخص کے نکاح میں نہیں ہے تو یہ خصوصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے تو اس لئے آپ کو ذنورین کہا جاتا ہے پھر حضور علیہ السلام کی جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام کے آپ الفاظ مبارک دیکھئے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک عثمان کی نکاح میں دیتا رہتا دیتا رہتا اور یہ دیکھئے کہ یہ جوڑا کتنا حسین و جمیل تھا کتنا خوبصورت تھا یہ حضرت عثمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سالن وغیرہ دے کے بھیجا ان کے گھر کی طرف کہ جاؤ ان کو دیکھے آؤ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا میں نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جب تو چاند کی ٹکڑے نظر آتے تھے میں جب واپس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ کیا دیکھا کیا تم نے اس سے بھی زیادہ حسین کو جوڑا دیکھا ہے تو وہ اس قدر یہ حسین جوڑا تھا اور سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم سے جب پوچھا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا یدعا زنورین فی السماوات یا اند الملائکہ عوکہ مقال کہ یہ وہ ذاتی گرامی ہے کہ جو آسمانوں میں زنورین کلاتے ہیں کیا بات ہے سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم میں آپ سماوات کیا بات ہے مفتی صاحب مفتی صاحب قبلہ حیاء حضرت عثمان غنی یعنی حضرت عثمان غنی کو ملہوز رکھیں تو حیاء سنائی دیتی ہے کیفیات میں بھی مرتب ہوتی ہے آپ کی حیاء کا تصدق اللہ اس دور ظلمت کو عطا فرمائے جو بے حیاء کی جانب ہے تو یہ حیاء آپ کا خاص وصف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیاء کے سرابہ پیکر تھے اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم قبلہ مفتی صاحب نے بہت بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ جو بھی اوصاف ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تو دراصل یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات ہیں یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اور ہم سب بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تمام صحابہ سچے ہیں کہ سرکار کی جب صحبت میں آگئے تو سرکار دو عالم خود صادق و امین ہے تو سب کو سچا بنا دیا لیکن صداقت کی جو تجلی صدیق اکبر پر سرکار نے ڈال دی وہ صدیق ہو گئے اسی طریقے سے سب عادل ہیں لیکن جو عدالت حضرت سیدنا فاروق آزم کو عطا ہوئی سرکار کی تجلی سے وہ اس میں مطلب امتیاز دے دیا یعنی سب میں تقسیم کیا لیکن امتیاز اتا فرما دیا اسی طریقے سے حیاء کی بات اگر کریں تو ظاہر ہے کہ جس نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض پایا ہے تو میرے آقا کی نگاہ کرم نے سب کو باہیا بنا دیا سب باہیا ہیں بلا شبہ اسلام خود ایک حیاء ہے کہ اسلام جب آتا ہے حیاء لے کر آتا ہے ہم بہائی سے دور کر دیتا ہے تو سب کو حیاء اتا فرمائی مگر حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کو اس وصف میں ایسی تجلی فرمائی کہ اس میں انہیں ممتاز فرما دیا اور ایک استعارہ بن گئے وہ آپ نے جیسے کہا حیاء بولیں تو حضرت عثمان کی طرف ذہن جائے حضرت عثمان کا لفظ آئے تو حیاء کی طرف ذہن منتقل ہو یہ استعارہ ہیں وہ تلازم لازم و ملزوم ہیں یہ دونوں یعنی لفظوں کا استعارہ اور کسی شخصیت سے منصوب اور یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نے جو ابھی روایتیں بیان فرمائی ذنورین کے بارے میں تو یہ شاید یا یقیناً کہ اس حیاء ہی کا صدقہ ہے کہ اتنی حیاء ہے تو اس لئے چالیس بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ انہی کو ججتی ہیں حیاء اتنی ہے نا اور ایک وحی الہی کا جو معاملہ سننے میں آیا کس قدر عظیمت ہے تو یہ اس حیاء کا انعام ہو سکتا ہے کہ میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتا تو میں عطا کر دوں سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خصوصیت ہے اور پھر آپ دیکھیں بہت مشہور و معروف واقعہ جو عموماً بیان کیا جاتا ہے حیاء کے موضوع پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے اور جیسے گھر میں جب ہم بیٹھتے ہیں لوگ جب گھر میں ہوتے ہیں تو لباس کو پوری طریقے سے ڈھاپنا تمام قدموں تک لباس کو عام طور پر ہم اس کا پورا احتمام نہیں کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے یا لیٹے ہوئے تھے حضرت ابو بکر بھی آئے پھر حضرت عمر فاروق بھی آئے رضی اللہ عنہماً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے آرام فرما رہے لیٹے رہے باتیں بھی فرماتے رہے اور کچھ قدمیں شریفیں کی طرف سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا جو کہ نورملی گھر میں اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے سرکار نے اسی طریقے سے آپ برقرار رہے حتیٰ کہ جب دروازے پہ پھر دستگ ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں علم ہوا کہ وہ آئے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر توقف فرمایا انہیں روکا اور پھر اپنے کپڑے کو مکمل طریقے سے آپ نے مکمل ڈھاک لیا اور اس کے بعد انہیں آنے کی بعد میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ اس سے قبل تو اسی طریقے سے برقرار رہے پھر حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے مکمل طور پر ڈھاپ لیا قدمین شریفین تک پنڈلی کو بھی ڈھاپ لیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ بہت مشہور جملہ سرکار کا اللہ 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 کہ میں اس شخص سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اللہ تو یہ حضرت عثمان غنی کی صفت حیاء کا کا عروج ہے میراج ہے یہ کہ فرما دیا کہ فرشتے حیاء کرتے ہیں اور پھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حیاء فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ طویعی طور پر اس صفت کو بہت زیادہ ان کے اندر یہ صفت غالب تھی یہی بجائے کہ وہ ان کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ وہ جب تنہائی میں بھی ہوتے تھے تو اپنے کپڑوں کو تبدیل فرمانے میں بہت زیادہ احتمام فرماتے تھے کہ جو عام لوگوں سے ہم تصور نہیں کر سکتے وہ اکیلے میں تنہائی میں یہ صفت حیاء کا ان پر اس قدر غلبہ تھا تو یہ ان کا اعزاد اور آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا کہ کاش کے آج کے دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بے حیائی کا دور ہے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اسی صفت حیاء کو ہمیں زندہ کرنے اور اس کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے کیا بات ہے ناظرین کرام یہ بے حیائی کا دور اور یہ دور ظلمت کہ جس میں بے حیائی لوگوں کو اندھیروں میں تیرگی میں مطلع کر رہی ہے اس دور کو عثمان غنی کی حیاء کے صدقے کی ضرورت ہے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ان کے تصدق اس دور کو حیاء کی روشنی سے پرنور فرمائے مالہ مال فرمائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور ہماری کیا مجال میں اکثر میں نے کل بھی کہا کہ ہماری حیثیت کیا ہماری اوقات کیا کہ ہم ان کی بات کریں ان کی حیاء کا مقام تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں بیان کرتے ہیں تو وہی الحمدللہ عثمان اسی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے کل پہلی نشست ہی آج دوسری اور کن انشاءاللہ آخری ان نشست ہوگی جس میں حد خلافت پر بات کی جائے گی ایک بریک کی جانب جا رہا ہوں بریک کے بعد پھر لوٹتا ہوں آپ کے ہر دل عزیز علمہ میرے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ خوش آمدید ناظرین اور اتنی خوبصورت آواز میں یہ منقبت آپ سن رہے ہیں اور یہ ہمارا ایک ٹائٹل ہے اور یہ ہمارے ادارے سے ہی جڑا ہوا ایک ستارہ ذلفقار علی حسینی کی آواز میں آپ سن رہے ہیں اور اس وقت جب یہ منقبت پڑی جا رہی تھی تو میں بھی اس منقبت کے مصروں کو عقیدت کے طور پر دور آ رہا تھا اور میرا ڈریکٹر بھی میرے کان میں خاصہ سوریلہ پایا آج میں نے انہیں ماشاءاللہ ذلنورین حضرت عثمان غنی پر آج بات کی جا رہی ہے اور بریک سے قبل اسماعیل نورانی صاحب ہمیں مزین فرما رہے تھے فیضیاب کر رہے تھے مفتی قبلہ ابو بکر صدیق صاحب حضور حیاء کے حوالے سے بھی کلام ہو رہا تھا اور یہ ایک ایسا وصف ہے اس پر کلام ہو سکتا ہے ماشاءاللہ قبلہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کے پیکر حیاء ہونے کو بیان کیا میں صرف برکت کے لئے چند ایک بات اس حوالے سے اور مزید ذکر کرنا چاہوں گا جیسا کہ مفتی صاحب نے وضاحت کی کہ یہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات ہیں اب ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء کو دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام نے کیا تشبیدی ہے یعنی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمی حیاء دبالے تھے یہ الفاظ حدیث شریف میں ہے کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیاء والے تھے اور جسم کو اس قدر آپ چھپاتے تھے یہ آپ علیہ السلام کی سنتیں مبارکہ ہیں کہ جب رفع حاجت کے لئے تشریف لے جائے کرتے تھے تو بالکل جب زمین کے نزدیک ہو جائے کرتے تھے تب اپنے جسم کو آپ کھولا کرتے تھے ہمارے یہاں تو اس کی کوئی تحمیز نہیں ہوتی تو وہ تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تجلیہ وہی حضرت عثمان میں اچھا اب یہ دیکھیں مختی صاحب نے ذکر کیا مختی صاحب نے ذکر کیا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تنہائی میں بھی اپنے لباس وہ خود فرماتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان اماؤں کبھی اپنے سیدھے آت سے یعنی میں نے اپنے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا خاص اسے کو خود فرماتے ہیں اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان اتنے حیاء والے ہیں کہ اگر یہ گھر میں بند کمرے میں بھی اگر غصل کریں تو انہیں اپنا لباس اتارتے ہوئے حیاء آتی ہے یعنی حضور نے وصف دیا اور حضور پھر پیچان بھی کروا رہے ہیں پھر ام المومن نے جب بھی وہ بات کہی کہ یعنی حضور نے اتنے ان سے حیاء فرمائی آپ نے تو یہ جواب بھی ہے پھر یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے زیادہ حیادار ہیں کہ اگر وہ کسی حاجت سے میرے پاس آئیں اور تم یہاں پر بیٹھی ہو تو تمہاری موجودگی میں حیاء کر کر جب تک بیٹھی روگی وہ اپنی بات کو بیان نہیں کر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی یہ حیاء ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے بے شک یہ بلکل ایک رکاوٹ ہے اور جن جو حیاء کم ہوتی جاتی ہے انسان گناہوں میں جری ہوتا جاتا ہے اور حیاء ایمان ہے ایمان اور حیاء جدہ جدہ نہیں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحیاء من الیمان حیاء ایمان میں سے ہے اور آپ علماء فرماتے ہیں نا کہ وہ پہلے بے حیاء اس میں لفظ آتا ہے حدیث کے الفاظ میں کہ نماز بے شک بے حیاء اور برے کاموں سے رکھتی یعنی بے حیاء برے کاموں سے بھی زیادہ غلازت کی طرف لے جاتی ہے انسان فرما کہ الحیاء من الیمان ایک تو یہ ہے کہ ایمان کا ایک حصہ ہے لیکن من الیمان جو فرمایا تو اس میں بھی تقریب وہی معنی بنتا ہے اور بعض علماء تو یہ کہا کہ حیاء ہی ایمان ہے یعنی ایمان حیاء ہے کیونکہ اپنے رب سے حیاء کرتا تو بندہ مومن ہو جاتا ہے اس کا کیسے انکار کرے گا حیاء والا تو نبی علیہ السلام صاحب فرماتے ہیں الحیاء میرے الیمان حیاء ایمان میں سے ہے واحیاء امتی عثمان مف صاحب آپ کے مائک میں کوئی پرابلم ہے ڈیلیور نہیں ہو پا رہا کلیرلی فورڈ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ مف صاحب قبلہ آپ بڑی نرم طبیعت حلیم کیفیات آپ میں آ خلیم طبیعت مطلب یہ میں نے دیکھا کہ ہم جو پڑھتے ہیں آپ علماء سے سنتے ہیں تو آپ کا بڑھتا ہو لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ اس میں سخاوت غنہ نرمی حلم بس فقط یہی نظر آتا ہے اور مطلب کوئی رویہ ایسا ہے ہاں اگر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر وہ جو پروانہ وار صحابہ اور وہ شاقان رسول تو ادھر بات دیکھیں وہ مترادف ادھر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو خلق خدا کے ساتھ رویہ رہا رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے سے قبل بھی اور بعد میں بھی ہم اب مدنی زندگی پر ہیں اس کے حوالے سے کیا فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے صفت حیاء میں ایک اپنی مثال آپ ہیں اور اللہ رب کریم نے انہیں پیکرے حیاء بنایا اور پھر اسی طریقے سے زنورین ہونا جس طریقے سے ان کی پہچان بنا تو اسی طریقے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیم التبع ہونا انتہائی متحمل انتہائی متحمل مزاج ہونا اسی طریقے سے آپ کے اندر آپ کی طبیعت میں توازوں کا پایا جانا آپ کے مزاج میں خیراؤ کا ہونا وقار کا ہونا حلم اور بردباری کا ہونا یہ وہ اصاف ہیں کہ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان بنے جس طریقے سے صفت حیاء حضرت عثمان کی پہچان ہے واہ یعنی اللہ نے ان کے مزاج میں ان کی طبیعت میں بلا شبہ بہت نرمی بہت تحمل اور بہت ٹھہراو عطا فرمایا اور یقیناً آج کے دور میں اچھا یہ بات ایک کونسپ بھی سمجھ میں سوری فور انٹرپشن کونسپ بھی سمجھ میں آتا ہے ایک بندہ حیاء والا ہے تو نرم بھی ہوگا اس کی نرمی اور اس کا حلم بھی ایک کمال پر ہوگا جیسے حضرت نے ابھی ایک روایت بیان فرمائی کہ وہ صفت حیاء کی وجہ سے اس وقت تک کافی کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہتے ہیں اپنی حاجت بھی بیان نہیں فرماتے ہیں اب دا وقت پر تو یہ طبیعت میں ٹھہراو بھی ہے صفت حیاء بھی ہے صفت حلم بھی ہے یہ انتہائی بردباری ہے اچھا پھر اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے ان کے زندگی کے مختلف عدوار میں مختلف واقعات میں مختلف وقعات میں اس وقت بھی کہ جب انہیں اللہ نے اس قدر قوت عطا فرمائی کہ جتنی کے ایک شخص کو اپنے گھر کے افراد پر ہوتی ہے اس وقت بھی صفت حلم ہے پھر جون جون ان کی قوت بڑھتی گئی تو کمال یہ ہے کہ ان کی صفت حلم بھی بڑھتی چلی گئی حالانکہ ہوتا یہ ہے جبکہ ہوتا یہ اس کے بلکل انسان نارملی اگر بردبار ہے طبیعت میں ٹھہراو ہے تو وہ تو چلے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جب اس کو تھوڑی طاقت ملتی ہے کچھ لوگوں پر اختیارات تو وہاں پر پھر اس کی طبیعت بھی چینج ہونا شروع ہوتی ہے طبیعت میں میں یوں کہوں تو کوئی قباط محسوس نہیں کر رہا بے شمار لوگ ہمارے سامنے ان میں طبیعت میں ایک وصف فیرونی یہ وصف فیرونی کے آپ نے بات کے سیدنا علی کررم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ مال اور اختیار برا نہیں ہے یہ تو صرف پردہ ہٹاتے ہیں پردہ ہٹاتے ہیں اس کے ملنے کے بعد انسان کی اصل خامنا ہے کیا خوبصورت بات لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی قوت طاقت اختیار اختیار ملتا چلا گیا ان کی تحمل اور صفت حلم بڑھتا چلا گیا اور یہ بھی وصف نبوت کی تجلی ہے جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اصاف اصاف نبوت کی اکاسی ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف حلم صفت تحمل تو یقیناً اس کی بہت مثالیں ہیں صرف ایک مثال کے طور پر کہ جب ایک علماء یہود میں سے ایک شاہد بن سانہ یا سانہ وہ جب ایمان لائے ہیں تو ان کے ایمان لانے کا سبب جو بنائے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حلم ہے کہ انہوں نے کئی طریقوں سے سرکار کو آزمانے کی کوشش کی غصہ دلانے کی کوشش کی لیکن زید بن سانہ نے بعد میں خود ہی کہا کہ میں نے ایک اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو سچا نبی ہوگا اس کی پہچان یہ ہے کہ جس قدر غصہ دلائے جائے گا اس کے چہرے کی رونق میں اتنا اضافہ ہوگا اس کے حلم اتنا بڑھے گا تو یہ سرکار کی صفت ہے نا یہی سے پھر وہ تجلی ہوئی حضرت سیدنا عثمانِ غنیر رضی اللہ عنہ پر اور پھر کیا حلم پایا کہ اس اقتدار کے اس عروج پر کہ جب ان کی اپنی افواج ہیں فوجے ہیں اور وہ چاہے تو باگی ملکی بر باگیوں کو ایک اشارے پر کچل دیں فرمایا اپنے لیے میں انتنے لوگوں کا خون یہ بہت بڑا ان کا ارشاد بھی ہے بہت بڑی صفت ہے حلم کا اظہار بھی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے تین باتیں ان کے سامنے رکھی اس موقع پر کہ یا تو آپ نکل کر اپنی افواج کو ان باگیوں سے ٹکرا دیں اور قلعہ کما کر دیں ان کا یا تو یہ کر لیں یا پھر آپ مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں حرم پاک ہے تو آپ بالکل محفوظ ہو جائیں گے یا پھر آپ ملک شام کی طرف عزت حمیر معاویہ رضی اللہ عنہوں کے پاس چلے جائیں تو تینوں کا انہوں نے کیا تحمل مزاجی سے جواب دیا اور تینوں میں صفت حلم نظر آتی ہے فرماتے ہیں کہ جہاں تک رہا تمہارا یہ مشورہ کہ میں نکل کر اپنی افواج کو ان باگیوں سے جو مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے گھیراو کیا ہوئے میرے گھر کا تو یہ مشورہ کہ میں ان سے ٹکرا دوں فرمائے میں وہ خلیفہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جو اپنی حفاظت کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدینہ کی گلیوں کو خون آلود کرے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اتنے ساری جانوں کو لڑوا دوں نہیں کر سکتا ایک بات اس میں ہل نظر آ رہا ہے دوسری بات فرماتے ہیں کہ رہا یہ کہ میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں تو بلا شبہ وہ حرم ہے پناہ کا حفاظت لیکن یہ جو باغی ہے ان سے توقع نہیں ہے کہ یہ اس حرم کا خیال کریں گے تو میں نہیں چاہتا میری وجہ سے بے عدبی حرم کی تو یہاں پر بھی وہی بات آئی کہ تحمل مزاجی اور رہی بات ملک شام جانے کی تو کیا خوبصورت فرمایا کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہی رہوں اور یہی پر رہوں تو اللہ اکبر سرکار نے پھر کیسا قبول فرما لیا کہ وہ آرام فرما ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سعدین کا قرآن ہے پہلو ماہ میں بلکل وہ قدمیں شریف ہیں بقی میں تو یہ تحمل مزاجی اور ایک مثال کے طور پر ہم یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ ان کے اپنے جو غلام تھے گھر میں کامکاج کے لیے اور دیگر امور کے لیے تو رات میں جب سیدنا عثمان غنی عبادت کے لیے اٹھتے تھے بیدار ہوتے تھے تحجد کیلے پانی کا خود انتظام فرمانا وضو کرنا خود پھر سب کچھ کر کے پھر نمان کسی نے کہا کہ حضور آپ غلاموں اتنے غلام ہیں آپ کے ان کو جگہ دیا کریں کسی کو کرنے کے حقدار ہیں ان کو بھی آرام ملنا چاہیے تو آپ نے کبھی بھی اپنی اس طاقت کو قوت کو استعمال نہیں کیا ہے یہ صفت میں یہ نربی ہے طبیعت کی کہ آپ نے ریلیکس دیا غلاموں کو بھی ریایہ کو بھی لوگوں کو بھی تو یہ چیزیں ہمیں یقیناً سیکھنی چاہیے ہمارے دور میں بھی ہمیں اگر ایک گھر میں اختیار ہے اگر ہمیں ایک ادارے پر اختیار ہے اور اس سے بڑھ کر پھر آگے جو 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 جہاں تک اختیارات ہیں تو ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صفت حلم تحمل مزاجی بردباری فیصلوں میں سوچ بچار ان تمام باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنانا چاہیے کیا بات ہے یعنی وہ مٹھی بر جو باغی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس قدر حلم ہے کہ وہ جانتے ہیں دشمن بھی جانتا ہے کہ اسے امید کرم ہے اس شخصیت سے کہ مجھ پر ظلم نہیں ڈھایا جائے گا موسیقی قبلہ اس عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہم عقیدتیں پیش کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں قریش کی جانے ایک بریک ہے میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں سفیر بنا کر بھیج اب سفارتکاری بھی ایک بہت یعنی ذمہ داری والا کام ہے تو اس کی حوالے سے آپ اس کو قریش کی طرف سفیر بنا کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجنا کیسے دیکھتے ہیں سلیہ ادہبیہ کے مواقع پر بیات رضوان بھی جو ہوئی وہ آپ رضی اللہ عنہ کی ذات اس کی وجہ بنی میں چاہوں گا اس پر بات ہو ایک بریک ہے ناظرین اکرام اور جس بارگاہ سے انہیں حلم عطا ہوا اس بارگاہ میں کسی نے لکھا کہ وہ علم کے قرآن تیری اطرت کا قصیدہ وہ حلم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے وہ صبر کے شبیر تیری شاخ ثمردار وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان عموم ہے بریک کے بعد آتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ خوش آمدید ناظرین نکمرتہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عرص کے موقع پر سجائی ہوئی اس بزم میں میں آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید اور آپ کی یاد دلوں سے مٹی نہیں آپ کی یاد دلوں سے گئی نہیں آج بھی جب بھی حیاء کی بات تو اس طرح مفتی اسماعیل نورانی صاحب فرما رہے تھے تو جس جب بھی حیاء کی بات ہو تو عثمان غنی کی ذات بابرکت ہمارے سامنے ہوتی ہے جب حضرت عثمان کی بات ہو تو حیاء ہمیں آ جاتی ہے ہمیں محسوس ہوتی ہے آج جب کہیں بے حیائی ہو تو یہ ایک بہت بڑا موتبر ذکر ہے عثمان غنی کا کہ جو ایک اتنا بڑا مضبوط حوالہ ہے جس نے ہمیں صبر سکھایا جس نے ہمیں حلم سکھایا وہ رسول اللہ کی بارگاہ کے تصدق جو فیضان آپ کا دنیا بھر پہ عاشقار ہوا مفتی قبلہ ابو بکر صدیق صاحب مرسد موجود ہیں مفتی اسماعیل نورانی صاحب موجود ہیں مفتی صاحب بریک سے قبل ایک سوال میں نے آپ کیسے جانے بڑایا دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے بغض رکھنے والوں کے لئے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم واجب فرمائی واجب فرمائی واجب فرمائی وہ سبحان اللہ وہ عظیم سفیر تھے سبحان اللہ کہ بعض بزرگ ان کے بارے ہیں فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی کلام کرنا والا نہیں تھا اللہ اکبر اور بعض صحابہ کا قول ہے کہ اگر اہل مدینہ اور اہل مکہ میں اگر عثمان غنی سے زیادہ کوئی عزت تو قریش کے نزدیک وہ اتنے معزست تھے عثمان غنی رضی اللہ یہ اصاف ہے نا جو آپ فرما رہے ہیں پہلے سے اسلام لانے سے پہلے ہی اتنے مہتب فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کام کے لئے بھیجا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کو بھیجنے بڑی حکمتیں ہیں کہ یہاں پہ بھی حضور علیہ السلام کا ارادہ یہی تھا کہ عثمان غنی کی عزت کو بڑھایا جائے اللہ اور اتنا ان کی عزت کو بڑھایا کہ کسی کے لئے وہ وصف نہیں آیا جو عثمان غنی کے لئے آیا اللہ 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 کہ اللہ تعبارک و تعالی نے عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا سبحان اللہ یداللہ یعیدی سبحان اللہ کہ اللہ فوق ایدی فوق ایدی فوق ایدی کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے سبحان اللہ کہ جب بیعت رضوان ہونے لگی اللہ تو لوگوں نے تو کہا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا اللہ اور اسی بنیاد پر بیعت رضوان ہو رہی تھی اللہ کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اللہ لیکن جب بیعت ہونے لگی تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمائی یہ عثمان کا ہاتھ ہے اللہ ارے عثمان تو شہید ہو گئے ہیں لوگوں کے بخور تو عثمان کا ہاتھ کہاں سے آ گیا لیکن وہ غیبدان نبی جانتے تھے کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تو اللہ نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا کہ اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں پر ہے اچھا حضرت مکہ میں حضرت عثمان کو تواف کی اجازت دی گئی لیکن وہ ٹھہرے رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی کیجئے گا جی ذکر تو اللہ نے عثمان غنیر کی ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ایک واسطے سے رسول اللہ کا ہاتھ درمیان میں تو یہ آپ کو عزت دی گئی پھر عثمان غنیر کی وفادری دیکھی ہے کہ جب ان سے کہا گیا ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کو تو تواف نہیں کرنا دیں گے آپ تواف کر لیں تو انہوں نے کہا میں وہ تواف نہیں کرتا جو نبی علیہ السلام کے بغیر ہو کو قربان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ جناب جناب یا میں عشق و محبت کا ایک درس ملے وہ عظیم درس ہے اس میں تو یہ سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ عزت کے اظہار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان کو سفیر بنائے تھا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ کی کیا عزت ہے کیا مرتبہ کیا مقام ہے اور الحمدللہ دنیا نے دیکھا آپ کا مقام آپ کا مرتبہ عقل لڑانے والے عقل لڑاتے رہے وسوسے پھیلاتے رہے منتقل کرتے رہے ان کے ذہن میں مگر یہ عشق رسول پر ایسے فائز ہوئے یعنی اس مرتبے پر اچھا حضور اس کو بھی میں چاہتا ہوں شوٹ لی آپ بیان کر دیں آخری لاس سیگمنٹ ہے ہمارا کہ لفظ غنی لکھا جاتا ہے آپ کے نام کے ساتھ تو ہم نے دیکھا کہ غنی ہم نے دولت تو بہت سارے لوگوں میں اسٹری میں دیکھی قارون کے پاس بھی تھی لیکن آپ کے پاس دولت کے ساتھ ساتھ اللہ نے دل عطا کیا حاصل میں بات تو یہ ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی دولت دے تو عثمان غنی دل بھی دے دے دل بھی عطا فرمائے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی تو خود حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے آپ پر خرچ کرنے کے معاملات ہوں تو دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ انتہائی کفایت شیاری سے کام لے رسول اللہ کی صحبت کی بات اور جب کسی کو دینے کی بات ہو تو یہ یہاں تو مٹھ بھر کی امید نہیں کی جا سکتی اور وہ جھولیاں بھر بھر اور وہ جناب وہ ہاتھوں میں اتنی اتنی اشرفی ہیں یہ تو اس کے بارے میں جیش اسرہ کا جو معاملات جی جیش اسرہ رسول اللہ تعالی اعلان فرماتے ہیں کہ کون اس کی تیاری کرے گا تو عثمان غنیر رضی اللہ تعالی سو اونٹ ماں غلاموں کے ماں سازو سامان کے پیش کر دیتے ہیں حضور نے فرما اس سے زیادہ اور کون دے گا پھر آپ دو سو تین سو چار سو پانسو ایک ہزار اونٹ آپ نے ایک ہزار اونٹ سازو سامان کے رسول اللہ تعالی کے بارگرہ پیش کیا اور ایک ربائیت یہ آتا ہے کہ آپ نے ہزار درم و دینار لاکر رسول اللہ تعالی کی گود میں ڈال دی ہے حضور علیہ السلام ان میں ہاتھ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عثمان آج کے بعد تجھو کچھ کر تجھو کوئی چیز ضرر نہیں دے گی یعنی یہ رسول اللہ تعالی جو مالی کے جنت کے وہ جس کو چاہیں اطاق فرما دیں جس کو چاہیں ماف کر دیں تو آپ فرماتے ہیں کہ عثمان تو جو کچھ کر آج کے بعد تجھے کوئی گناہ ضرر نہیں دے گا آپ جانتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی گناہ نہیں کریں گے بے شک آپ نے ان کو لیکن ایسے کھلی چھوٹ تو کسی کو نہیں ملتی ہے لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے لیے اب یہ بات آئی چھوٹ کی بات آئی تو ایک اور روایت میرے ذہن میں آگی تو وہ روایت میں آتا کہ سیدنا علی کررم اللہ وجل کریم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے پاس چار ساڑھ چار منٹے میں دو سوالات آپ کی جانے پر رکھ رہا ہوں ایک تو یہ کہ حضرت عثمان غنی آپ کاتب وحی بھی تھے اور کئی علمی تفردات آپ کی جانب منصوب کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ہمیں اہد صدیق اکبر اور اہد فاروق اعظم میں آپ کا گر کردار دیکھنا ہو تو ہم اسے کیسا دیکھتے ہیں فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی جس طریقے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ عصاف میں ہم صفت حیاء کا ذکر کرتے ہیں سخاوت و غنی کا ذکر کرتے ہیں بلا شباہ اسی طریقے سے علم اشتہاد فقہ فتوہ علمی استعداد یہ چیزیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بہت نمائع ان معنات جس کو مورخین نے باقاعدہ بڑی سراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی میں شامل فرمایا ٹھیک ہوگیا تو ہینڈ رائٹنگ بھی بہت امدہ تھی اور پھر وہ خصوصا جو صداقت و امانہ ہر پہلو میں خوبصورتی دیکھیں آپ بلکل بلکل ایسا ہی ہے حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ بعض اوقات رات کے وقت وحی نازل ہوتی تھی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو لکھا کرتے تھے اس کے علاوہ احادیث مبارکہ بھی انہوں نے بہت ساری روایات فرمائی اگرچہ دیگر صحابہ کی نسبت ان کی تعداد قلید ہے ایک سو چھالیس احادیث کی تعداد آتی ہے لیکن اس کی وجہ انہوں نے خود بیان فرمائی یہ گویا کہ علم کی کسرت کے ساتھ آدمی میں جو احتیاط کا پہلو بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے خود فرمایا لوگوں کے سامنے کہ یہ میری جو روایتیں بظاہر اتنی کم محدود ہیں تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ میرے بس حافظہ نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ میں نے ایک سرکار سے ارشاد سنا کہ تم نے اگر کوئی ایسی بات منصوب کر دی جو سرکار نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو فرمایا میں اس لئے احتیاط کرتا ہوں تو اس سے گویا یہ پتا چلا کہ انسان کے جب علم کی فراوانی ہو تو خوف بھی اسی قدر اس کے پاس ہونا چاہیے ورا اور احتیاط بھی اسی درجے کی کنی چاہیے اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک خاصہ ہے علم الفرائض جس کو علم میراث کہتے ہیں ترکہ جائدات کی تقسیم کے جو قوانین ہیں کہ فلان کا انتقال ہوا کتنے گھر میں افراد ہیں حصہ کس کو کتنا ملے گا اس کے جو بہت تفصیلی جو جزیات ہیں اس کو پورا علم کی شکل دینا قوائد و قوانین قرآن کی آیات کی روشنی میں اس کے بانیوں میں حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے کیا بات ہے اس فن کے بانیوں میں حضرت زید بن ثابت حضرت عثمان غنی حتیٰ کہ یہ دو اتنے ماہر تھے کہ بعض صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ دونوں انتقال کر گئے تو شاید کہ علم المیراث دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اللہ حکر حضرت زید بن ثابت اور حضرت عثمان غنی کے بانیوں میں خصوصاً شمار کیا جاتا ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم سیدنا ابو بکر صدیق کے اہد خلافت میں ان کا جو حصہ تھا حضرت عثمان غنی کا تو ایک تو مجلس مشاورت کے رکنے رکین تھے یہ خاص طور پر ظاہر ہے مشاورت کا اہم حصہ تھے اور خاص طور پر جو بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں ان کا آگے آگے رہنا قیادتیں بھی فرمانا اس میں بہت پیش پیش رہنا وہ اور اس کے علاوہ علمی چونکہ استفادے کی آپ نے خاص طور پر بات کی تو علمی اعتبار سے ان کو بڑا عہدہ استفتہ آئے یعنی واقعات پیش آئے کہ جن میں مارکت الارہ گویا کے معاملہ پیش آیا اور تہذیب و تمدن بھی اسی انداز سے قائم و دائم رہی انہ حباب کی خلافت میں اس طرح دور رسالت ماہ حضرت عثمان نے غنی سے باقیدہ رائے لی جاتی تھی اور جیسے میں نے ارس کیا کہ علم المیراث تو اس طرح کے جو معاملات آتے تھے فوراں فورڈ کر دیا جاتا تھا حضرت عثمان کے پاس کیا بات ہے یعنی اس وقت بھی ایک اسپیسیفک یہ بھی اس کا جواب دیں گے وہاں پہ فورڈ کر دیا جاتا تھا تو اس طرح سے ان کی کچھ علمی ذمہ داریہ تھی فقہ و فتوہ کی ذمہ داریہ تھی اجتہادی مسائل بھی ہیں تفردات بھی ہیں حج کے حوالے سے منام قصر کے حوالے سے کچھ عددت کے مسائل کے حوالے وہ فقہ نے بہرحال علمان مورخین نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں تو یہ ہم مطلب اگر بات کریں ایک جملے میں تو وہ ہما جہد شخصیت ہیں کہ صفت ہے حلم و حیاء سے لے کر علم تک حلم سے علم تک ان کے اندر ہر طرح سے ہمیں جلوہ گری نظر آتی ہے ورنہ بہت دفعہ علم ہوتا ہے علم نہیں ہوتا اس لیے اجتماع ہو جائے اجتماع ہو جائے تو یقینا یہ کمال ہے جناب جناب تینکیو سو مجھ مفتی صاحب آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ اسادزہ سے مفتی اسماعیل نورانی صاحب بہت شکریہ آپ احباب سے بہت ساری انفرمیشن ملی یقینا ہمارے ویورز ہمارے کیو ٹی وی کو اپنا ٹیچر سمجھتے ہیں اور کیو ٹی وی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو جو ہمارا کرائیٹیریا ہے ہم بڑے جو ہے تھاٹ باٹ سے کار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ہی کرائیٹیریا ہے تو اللہ رب العزت علمیدین سیکھنے کا جذبہ آپ سب میں بیدار کرے فریشلی جن لوگوں نے جوئن کیا ہے ان سب کو میں آج کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نگاہوں میں بھی بے حیائی آگئی نفوس میں بھی بے حیائی سراحیت کر گئی بہت زیادہ ہم بے حیائی کے دور میں بے حیائی کی جانب ہماری توجہ مبزول ہے خداوندہ ہمیں عثمان غنی کی حیاء کا صدقہ تا فرمائے اور نور کی سرکار سے یہ حیاء کا صدقہ تھا یہ وصف رسول تھا جو آپ کو دربار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا لوگوں کو دولت بھی ملا کرتی ہے میں نے دنیا میں ایسے لوگ دیکھے ہیں یہ کسی فلسفی نے لکھا کہ میں نے دنیا میں ایسے بھی امیر ترین لوگ دیکھے ہیں وہ غریب ترین لوگ دیکھے ہیں ایسے غریب لوگ جن کے پاس سوائے دولت کے کچھ بھی نہیں ہے تو عثمان غنی جسے اللہ نے دل کا بھی غنی کیا اسے اللہ نے طبیعت کا بھی غنی کیا اللہ اس عثمان غنی کا صدقہ میں عطا فرمائے ایر وی کیو ٹی بی کی چھوٹی سی کاوش حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرنے کے لیے خدا بندہ میری میری پولی ٹیم کی انسکولرز حضرات کی یہ چھوٹی سی کاوش اپنی بارگاہ میں اور حضرت عثمان غنی کی جناب میں منظور قبول فرمائے کل آپ سے ہوتی ہے ملاقات حضرت عثمان غنی کی اہد خلافت پر کریں گے بات آپ کی ہر دل عزیز اسکولرز کے ساتھ میں ہوں گا آپ کا مزبان کل تک کے لیے دیجئے اجازت ٹھیک دس بجے ہو رہی ہے کل آپ سے ملاقات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ